دوستو بینگ انگلیس کلاسز میں آپ کا فیر سے ایک بار سواگت ہے اور مجھے جان کر بہت خوش ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے جتنے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں آپ لوگوں میں سارے کے سارے ویڈیوز بہت پسند آئے اور اسی لیے آپ لوگوں نے اتنے سارے میسیجز مجھے بھیجیتے ہے کہ پارٹ فور آہ فرسٹ لیسن کا فرسٹ ائر پی او سی کا جو فرس لیسن ہے دو جنٹل مین آف جنگل اس کا پارٹ فور میں نے ابھی تک اپ لوڈ نہیں کیا تھا کچھ اور کارنوں کے وجہ سے آہ مجھے اپ لوڈ کرنے نہیں ہوا لیکن آہ میں اب آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے وجہ سے جو بہت بھاری بھرکم ریکویسٹ جو آپ لوگوں نے بھیجی ہے یوٹیوب چینل پر کہ میں پارٹ فور اس لیسن کا میں اپ لوڈ کروں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے لکھ کر یوٹیوب چینل پر یہ کہا تھا کہ میں پارٹ فور لیسن اپ لوڈ کروں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آفٹر کنکلیوزیو کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو آخیر میں کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کنکلیوٹ کنکلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا تو اینڈ اور جاہیر سے جاہیر سے بات ہے جب آپ لوگ دیکھو گے کہ جب بڑے بڑے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو ان فنکشنز میں ہمیشہ جو بھاری بھرکم انسان ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیف گیسٹ ہو یا کوئی سیکیٹری یا کوئی چیرمن ہو وہ ہمیشہ آخر میں ہی آ آ آ بھاشن دے گا یا اپنی تقریر کرے گا ٹھیک ہے یا اپنی سپیچ دے گا اسے کہتے ہیں کنکلیوزیو سپیچ اسے کیا کہتے ہیں کنکلیوزیو سپیچ تو ہو سکتے ہیں آپ کے سکول کالیجز میں بھی کبھی کبھار کوئی کنکلیوزیو سپیچ دیتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جب سبا بلائے گئی یعنی کہ جو میٹنگ بلائے گئی اور میٹنگ میں سارے جانوروں کو بلائے گیا تھا خاص کر جو انسان تھا اسے بھی بلائے گیا تھا ٹھیک ہے تو سارے لوگوں نے باری باری جو خود بھاشن دینے کے بات یعنی اپنی سفائی دینے کے بعد یا جو بھی کچھ جو بولنا چاہتے تھے میٹنگ میں آہ کینگ لائن کے سامنے وہ ہونے کے بعد آخر میں جس کی باری ہے تھی وہ تھی آہ مسٹر الیفنٹ کی ٹھیک ہے اب ہاتھی کی باری تھی کچھ بولنا تو اس نے اس طرح سے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی جو بات سامنے رکھی جس میں اس نے ایسا دیکھایا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے انسان کی جھوپڑی ہڑب لینے کی وہ انسان کے بھلے کیلئے اس نے کی کیونکہ جو ہوا ہوتی تو ہوا اگر جھوپڑی میں گھوس جاتی تو کیا ہوتا وہ جھوپڑی اڑ جاتی تو کچھ بھاری بھرکم چیز ہونا چاہیے اس جھوپڑی میں تو ہاتھی نے خود کوئی اپنے آپ کو اس جھوپڑی میں گھوسا دیا ٹھیک ہے تو after hearing the honorable Mr. elephant continues evidence evidence کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کچھ ثبوت وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے proof وغیرہ دیتے ہیں تو اس کو evidence بولتے ہیں ٹھیک ہے the commission called Mr. Haina and other elders of the jungle who all supported what Mr. elephant had said اب commission میں جو میں نے بتایا تھا کہ سارے کے سارے اور نام بھی میں نے بتایا تھا کہ کون کون اس commission میں موجود ہے تو اس commission میں جو Mr. Haina ہے ٹھیک ہے and other elders of the jungle یعنی کی باقی تھے کہ جو بڑے جو بڑے بزرگ یا جو بڑے عودے پر جو جانور ہے ان سب کا کہنا یہی تھا کہ ان لوگوں نے ہاتھی نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے support کیا ہاتھی کو then they called the man who began to give his own account of the dispute اب باری کس کی تھی اب باری تھی انسان کی کیونکہ انسان کو کہا گیا تھا کہ اسے بھی موقع دیا جائے گا بات کرنے کے لئے اس commission میں لیکن دیکھا جائے تو باقی جانوروں کے مقابلے انسان کو ذرا بھی موقع نہیں دیا اپنی بات رکھنے کے لئے ٹھیک ہے then they called the man who began to give his own account of the dispute یعنی کہ dispute کا مطلب ہوتا ہے جو جھگڑا بغرا ہوا اس کو یعنی کہ fight بولتے ہیں ہم لوگ مد بہت بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وہ fight کیوں ہوئی وہ مد بہت کیوں ہوئی elephant اور انسان کی بیچ میں وہ انسان بولنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع دیا گیا نہیں but the commission cut him short دیکھو the commission cut him short یعنی کہ جو لوگ تھے اس commission میں انہوں نے اسے بولنے سے پہلے ہی چپ کرا دیا cut him short کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کو ہم چپ کرا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں cut him short saying my good man please confine yourself to relevant issue confine کا مطلب ہوتا ہے اپنی مدے پر آؤ اپنی بات مدے پر بات کرو ٹھیک ہے my good man please confine yourself to relevant issue یعنی کہ جو بھی کچھ انسان بولنا چاہتا تھا ایسا دکھایا گیا اس کا مطلب ایسا ہوا کی جو انسان جو بولنا چاہتا تھا وہ اس matter سے کوئی اس کا لینا چاہتا نہیں ٹھیک ہے we have already heard the circumstances from various unbiased اب unbiased کا مطلب ہوتا ہے جب ہم دو لوگوں کے بیچ بہدباؤ کرتے ہے تو اسے ہم کہتے ہیں unbiased ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کی جو commission ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے انسان سے کہا کی اب ہم لوگوں نے already لوگوں سے بات سنی ہے اور آپ کی بات سننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے we have already heard the circumstances ہم لوگوں نے سب کچھ circumstance کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حالت جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے اور unbiased sources اب یہاں پر sources کون ہے یہ sources کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے ہمیں جانکری حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں sources ٹھیک ہے یا جہاں سے جہاں سے جہاں سے جو بھی کچھ ہمیں جانکری حاصل ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں sources اور اب یہاں پر sources کیا ہے commission میں جتنے بھی موجود جو جانور ہے وہ sources کہلائیں گے knowledge کے ٹھیک ہے all we wish you to tell us is whether the undeveloped space in your hut was occupied by anyone else before mr elephant assumed his position تو یہاں پر نا آپ لوگوں نے films میں دیکھا ہوگا کہ جب کوٹ کا کوئی ایک سین ہوتا ہے تو اس سین میں ہمیشہ وکل جو کٹکے رہے میں جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کو یہی پوچھتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی بات مت بولو میں نے جتنا پوچھا ہے اتنا ہی مجھے اس کا جواب دو اب لوگوں نے دیکھا ہوگا وکل کبھی کبھی ایسا بولتے ہیں ہے نا اسی طرح کیسے یہاں پر commission والوں میں جو جانور تھے جو commission میں موجود تھے اس نے انسان سے اتنا ہی پوچھا کہ ادھر ادھر کی بات مت کرو بس ہمیں اتنا جان کری دو کہ تمہارے جھوپڑی میں ہاتھی سے پہلے کوئی گیا تھا ٹھیک ہے assumed his position تو یہاں پر ہاتھی پہلے پہلے سے ہی اس نے بتایا تھا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس point کو پکڑا ٹھیک ہے یعنی کہ اس point کو ایک بیس بنا کر کی ہاتھی انسان کی مدد کر رہا تھا وہ اس کی بھلے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تو انسان سے صرف وہی بات پوچھی گئی کیا ہاتھی سے پہلے کوئی گیا تھا وہاں پر ٹھیک ہے the man began to say no تو انسان نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں لیکن اسے بولنے ہی نہیں دے گیا ٹھیک ہے وہ آگے کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اسے بولنے دیا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے but at this point the commission declared that they had heard sufficient evidence اب دیکھو commission جو جانور تھے جو commission میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نے کافی proof کافی evidence ثبوت اور گواہ ہم لوگ نے سن لیا ہے اور from both the sides یعنی both the sides دیکھو ایک طرف کون تھا ایک طرف elephant تھا ٹھیک ہے اور اس کے against کون تھا اس کے against تھا man رائٹ لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ elephant کو support کرنے والے سارے جانور تھے ٹھیک ہے جو انہیں کی بیرادری کہتے اکثر دیکھا گیا ہوئے کہ جب بھی کوئی society میں سماج میں جب کچھ اوچ نیچ ہو جاتی ہے اور جب ہمیں decision لینا ہوتا ہے تو ہمیشہ ایسا دیکھا گیا کہ جب کوئی decision لینا والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ اس انسان کی جھکا جھکا میں آتا ہے جہاں جو اس کا بیرادری والا ہو یا کوئی اس کا نزدیکی رشتے دار وغیرہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہوا ہے کہ جب کمیشن والوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دونوں طرف کے لوگوں سے سن لیے لیکن انسان سے انہوں نے ذرا بھی کچھ نہیں سنا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک طرفہ decision تھا بینا دو لوگوں کے یا دونوں partyوں کی بات سننی چاہیے جیسے کی court میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے عدالت میں کیا ہوتا ہے عدالت میں جو مجرم ہوتا ہے اس کی بھی بات سنی جاتی ہے اور جو جو مجرم ہوتا ہے اور جو جو دوسرا مجرم کے جو opposite ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ petitioner بولتے ہیں انگلیش میں اس کی بھی بات سنی جاتی ہے ٹھیک ہے تو from both sides and retired to consider their decision retired to consider کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ فیصلہ لیں گے سوچیں اب وہ فیصلہ لینے کا سوچ رہے ٹھیک ہے یعنی کی دونوں طبقوں کی یعنی دونوں طرف کے لوگوں کی بات سننے کے بعد اب وہ ایک decision پہ آنے والے ہے after enjoying a delicious meal meal at the expense of honorable mr elephant اب دیکھو یہاں پر اس نے na elephant نے مسکہ polish کی یعنی کی چاپلوس ہی کرنی چاہیے اس نے کیا کیا decision دینے کے پہلے elephant نے اپنے خرچے سے سارے جو لوگ تھے جو جو جانور تھے ان کو اس نے کھانا کھلایا delicious meal ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اب سارے جانوروں میں elephant کے لئے کافی جگہ دل میں جگہ پیدا ہوگی اور حالانکہ اکثر دیکھا جائے گا تو جو بھی decision لیا جائے گا وہ elephant کے ہی حق میں دیا جائے گا they reached their verdict verdict کا مطلب باتا ہے فائسلا called the man and declared as follows تو اب جیسے کی جیسے کوئی picture ہے جیسے کی شولے شولے میں جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو کالیا ہوتا ہے نا شاید کالیا ہی کالیا بلتا ہے نا سردار میں آپ کا نمک ہے ویسے ہی obviously اب جب جو کس کا نمک کھائے گا یعنی جو جس کے احسانوں کے نیچے دبا دبا ہوگا تو obviously وہ ہمیشہ اس کے بارے میں ہی سوچے گا یعنی اس کے فائدے کے بارے میں ہی سوچے گا بھلے ہی وہ انسان کتنا بھی غلط ہو ہے نا تو یہاں پر اب کیا ہوا سارے لوگوں نے اس ہاتھی کا کھانا کھایا تھا تو اب جو decision لینے والے تھے وہ ہم obviously وہ ہاتھی کے ہی favor میں ہوگی they reach their verdict called the man and declared as follows تو اب جب وہ سب کھانا وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے کھانا وغیرہ کھا کر ہو گیا تو اس وقت اس کے بعد انسان کو بلائے گیا اور انسان کو کہا گیا in our opinion یعنی ہماری حساب سے this dispute has arisen through a regrettable misunderstanding دیکھو ان لوگوں نے کیسے صفائی سے بہت ہی ہوشیاری سے انسان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہونے کا جو کارن ہے یہ شاید آپ کی misunderstanding یعنی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے due to the backwardness of your ideas یعنی یہاں پر انسان کو ہی دوشی ٹھہرائے گیا backwardness of ideas یعنی کی آپ کی سوچ میں ہی خوٹ ہے ٹھیک ہے انسان کو کہا گیا ہی تمہاری ہی سوچ میں خوٹ ہے of your ideas we consider that mr elephant has fulfilled his sacred elephant کو کتنا اوپر یعنی کی کتنا بڑا چڑھا کر اتنی عزت دی جاریے اسے we consider that اگدام پونیا کا کام sacred کا مطلب بہت ہی بڑا پونیا کا کام کر رہا ہے elephant we consider that mr elephant has fulfilled his sacred sacred duty of protecting your interest your interest کا مطلب ہوتا ہے property یہاں پر property اور اس کی property کیا تھی انسان کی ایک لوتی جھوپڑی جسے elephant نے بھی ہتھیا لی right تو یہاں پر آپ elephant کو اتنا بڑا چڑھا کر دکھایا گیا ہے کہ یہ بھو دی پونیا پونیاوادی انسان ہے یا ایسا کچھ ٹھیک ہے اور elephant کو ایسا دکھایا گیا کہ اس نے اپنی جو duty تھی اپنا جو first تھا اس نے نیبا لیا has it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use کیونکہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا انسان کے بھلائی کے لیے تھا ایسا ہی ایسے جو سارے کے سارے جو جانور تھے وہ بول رہے تھے کہ آپ کی جو جو جگہ تھی گھر کی جو جگہ تھی اسے اچھی طرح استعمال میں لانا چاہیے تھا اور ہاتھی نے وہ بھاکو بھی اپنا کام کو انجام دیا ہے and has you yourself have not yet reached the stage of expansion which would enable you to fill it तुम अब तक उस particular ओदे पर आये नहीं हो तुमारे अभी तक उतनी ताकत नहीं कि तुम अपनी खुद की जगह या खुद की जोपड़ी को बचा सको जो हाती ने बखुबी अपने काम को अंजाम दिये ठीक है तो आरेंज हो कॉंप्रोमाइज टु सूठ बोध पार्टी स्यानी जैसे कि हम लोग इसको मॉंबई की भाशा में बोलते हैं मांडवली तीक है या या मेरे इलाके में जहां आप मैं जहां रहता हूं अधा آپ ساتھ ٹھیک ہے آپ ساتھ کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹی سیٹلمنٹ پہ آ جائے ٹھیک ہے جس سے دونوں پارٹی کو فائدہ ہو لیکن آہ میٹر پرو کلوس ہو جائے ٹھیک ہے عدالت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی جھاڑا بگرہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی زیادہ کرمینل کیسز نہیں ہوتے جہاں پر صرف مارا ماری ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سجا سنانے سے پہلے وہ دونوں پارٹی کو بلا کر سٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ساتھ کرانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دونوں پارٹی کو فائدہ ہو تو یہاں پر اب یہاں آپ ساتھ کرانے کی ایسا دکھار ہے کہ ہم لوگ آپ ساتھ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر فائدہ کس کا ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے elephant کا اور نقصان کس کا ہو رہا ہے اور نقصان جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے انسان کا ٹھیک ہے بات سمجھ میں تو mr elephant shall continue his occupation of your hut mr elephant shall continue his occupation of your hut occupation کا مطلب بتا ہے اب وہ وہ ہی رہیں گے occupied اب یہ جو word occupy occupation آیا ہے occupied سے اور occupied کا مطلب بتا ہے جگہ بنانا کسی area میں اپنی جگہ بنانا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو elephant ہے یعنی جو ہاتھی ہے وہ انسان کے گھر میں اپنی جگہ بنا رہا ہے یعنی رہ رہا ہے وہاں پر but we give you permission to look for a site where you can build another hut more suited to your needs and we will see that you are well protected دیکھو کیسے انسان کیسے جانور ہے actually انسان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جانوروں جیسا تو ہم لوگ انسان کو جانوروں سے اس کی comparison کرتے ہیں ہم لوگ تو نہ کرتے کی کیسا جانور ہے یعنی جب کوئی انسان ایسا کوئی غلط کام کرتا ہو سنگیر جھوم کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ آرہ یہ انسان نہیں ہے تو جانور ہے ایسا لیکن اگر جانور ہی ایسا کرنے لگے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے تو جان اس جتنے بھی سارے کے سارے جو جانور تھے جس نے انسان کو ایسا کہا بلا کر کی آپ ایک کام کیجئے اب یہ جو جگہ ہے یہ ابھی ہاتھی کی ہوگی اب ہاتھی ہاں پر رہے گا اب آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کہیں اور جا کر ہم آپ کو permission دیتے کہ آپ جنگل میں کہیں پر جا کر اپنی اپنی جھوپڑی تیار کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ رہ سکتے اور اس کی پوری ذیمہ داری ہماری ہوگی کہ ہم تمہاری جھوپڑی کو پروٹیک کریں گے دیکھو کیسے یہ دوگڑا پنا ہے یہاں پر کی پہلی بات تو انسان کی جو جھوپڑی تھی وہ انسان کو ملنے چاہی تھی جو کہ وہ اسے ملی نہیں اور وہ جھوپڑی دی گئی ایلیفینٹ کو اب انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ شروعات سے پھر سے ایک بار جھوپڑی بنائی ہے اور رہی ہے اور ہم آپ کو پروٹیک کریں گے حالانکہ جانور کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ انسان کی جو جھوپڑی تھی اسے پروٹیکشن دینے چاہیے تھے ٹھیک ہے جو انہوں نے دینے آگے چلتے ہیں the man having no alternative یعنی کہ اس کے پاس کوئی option نہیں تھا بھی کوئی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جو بھی option سامنے دکھائی دیا اس کو اس کو لے لیا اس نے کیوں 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 کی ان جانوروں میں کچھ جانور ایسے دے جن کے پاس ناکھن تھے اور نوکھلے دات تھے جیسے کہ شیر وغیر ہوتے ہیں اور کبھی بھی ایسے اور انسان نے سوچا کیا ان لوگوں سے کیوں پنگا لے ہم کیوں میں پنگا لوں ان سے کی اگر میں کچھ کرنے کے لیے جاؤں میں کچھ اگر ان کے اگینسٹ جاؤں ان کے خلاف جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کھا لے یا مجھے نقصان پہنچائیں گے تو چپ چاپ اس نے اس بات کو مان دی اب ہمارے real life میں ہمارے society میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی گریب انسان حالانکہ بہت گریب ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی دباؤ میں ان کی decision کی دباؤ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اکیلا ہونے کے وجہ سے یا کمزور ہونے کے وجہ سے وہ ان لوگوں کی بات مان لیتا ہے تو اسے ہندی میں ایک وارڈ ہے جسے کہتا ہے شوشن ٹھیک ہے اور انگلیس میں اس کا ایک وارڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتا ہے exploitation اور ٹھیک ہے اور انگلیس میں اس کو بولتا ہے exploitation چلی پھر کیا ہوا the man having no alternative and fearing that his refusal might refuse کا مطلب ہے اگر اس نے منہ کر دیا تو کیا ہوگا might expose him to teeth and claws اب teeth and claws کا مطلب مطلب ہے یہاں پر claws کا مطلب مطلب ہے پنجے اب کس کے پنجے یہ یہ جو lion وغیرہ tiger جیسے جو ہوتے ہیں نا یہ پنجے اور تیت مانین کی وہی چیز of members of the commission یعنی کی اس commission میں اس meeting میں ایسے بھی کوئی جانور تھے جن جو خونکار جانور جو گوش کھانے لے جانور ہوتے ہیں نا وہ بھی تھے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اگر انسان ان کے بات نہ مانے تو وہ جانور اس کو انسان انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں did as they suggested but no sooner had he built another hut than mr renasores charging charging کا مطلب گوش جانا ٹھیک ہے with his horn lowered and ordered دیکھو انسان کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے کہ ایک کی پیچھ ایک برا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو اس کی جو جھوپڑی تھی اس کو لے لی ٹھیک ہے اور دوسری بات جو اس کو حق دلانا چاہیتا وہ بھی نہیں ملا اسے تو اب اُلٹا اور کیا ہوا انسان کو کہا گیا کہ تم دوسری جھوپڑی بناو کہیں اور اور اس کے پروٹیکشن دی جائے گا لیکن جو یہ جانور تھے یہ دوگلہ بن کر رہے تھے ہمارے انڈیا میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جو وعدے تو بہت سارے کرتے لیکن پورا نہیں کرتے right Manticuit تو جب انسان نے دوسری جھوپڑی تیار کی تو وہاں پر اب دوسرا ایک جانور ہے جس کا نام تھا rhinoceros گینڈا اس نے کیا کیا جیسے ہی جھوپڑی تیار ہو گئی وہ گھس گیا اندر یعنی کی کسی اور کے مال پہ ہاتھ ڈالا a royal commission was again appointed اب پھر سے وہی ہوا یعنی کی پھر سے عادلت کو بلائے گئی لوگوں کو بلائے گیا صرف پھر سے وہی ہوا جیسے کی پہلی بات جب ہوا تھا جب elephant اور انسان کی جب لڑائی چل رہی تھی اس وقت جو جو کچھ ہوا پھر سے وہی 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 repeat ہوا اب یہ یہاں پر صرف ایک ہی چیز جو چینج ہوئی تھی وہ تھا elephant کے جگہ پر آیا تھا rhinoceros royal commission was again appointed to look into the matter یعنی کی اس matter میں سوچنے کی لیے royal commission کو پھر سے ایک بار بلائے گیا and the same finding was given یعنی کی same finding کا مطلب بہت ہے سارے کا سارے چیزیں وہ اپر سے ایک بار ویسے کی گئی this procedure was repeated until ڈیل سو باری باری انسان نے بہت بار اس نے اپنا گھر تیار کیا پہلی بار جب تیار کیا تو elephant گھوز گیا دوسری بار رائنوسریس یعنی کی گینڈا تیسری بار جب انسان نے گھر بنایا تو buffalo یعنی کی کیا بلتے اس کو بھینسہ ٹھیک ہے اور پھر چوتھی بار جب بنایا تو leopard پھر پچوی بار جب بنایا تو hyena and the rest were all accommodated with new hearts یعنی کی ان سارے لوگوں کو اپنے اپنے خود کے گھر مل گئے آج کل وہ ہی ہو رہے ہیں آپ میں تو ابھی examples نہیں دوں گا آپ کے سامنے بہت سارے ایسا examples ہوں گے جب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نہ جگہ دیتے میرے بانی کھاتے میں یعنی کی جب ہم لوگوں پر طرز کھا کر ہم کچھ جگہ دیتے تھوڑے دین کیلئے use کرنے کیلئے تاکہ جب وہ خود مجبوت ہو جائے تو کچھ اور کر سکے لیکن پھر آگے چلکا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے جگہ دی تھی وہ ہی جگہ کو وہ اپنی خود کی جگہ بول کر وہاں رہنا شروع کرتا ہے ہے نو ایسے بہت سارے جگہ ایسے بہت سارے کس سے ہوئے اور ہمارے گاؤں میں تو بہت سارے سے وہ سمجھ گیا انسان سمجھ گیا کہ آپ جب اتنا بار اتنی بار میں نے گھر بنایا اور اتنے بار لوگوں نے ہی اس پہ قبضہ کیا ہے تو اسے کچھ اور نیا میتھڑ ایفیکٹیو میتھڑ کچھ اثر دار میتھڑ استعمال کرنا پڑے گا خود کو ہی پروٹیک کرنے کے لئے اب وہ دوسرے کو بھروس سے نہیں جینا چاہتا خود کو ہی خود کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو کمیشن تھی انکوائری کی وہ اتنے کچھ کارگر نہیں تھی یعنی اس کے کچھ کام میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جتنے بھی فیصلے دی رہی تھی وہ سارے سارے وہ جانوروں کے حق میں دی رہی تھی ٹھیک ہے he sat down and said ڈی نیگڑا کا موٹے گی ابھی یہ جو نام یہ جو دیکھ رہا ہے مجھے تو لگتا کہ یہ جیسے کہ یہ ایفریکن سٹوری ہے نا تو یہ کوئی کچھ ایفریکن سینٹنس ہوگا ٹھیک ہے ایفریکن سٹیٹمنٹ ہوگا یہ اور اس کا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی انسان نہیں ہے یا ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو چل رہی ہو اس دھردی پر اسے قبضہ نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان نے کچھ سوچا تھا اپنے دیماغ میں اس نے کیا سوچا اس نے یہ سوچا کہ وہ ایک بہت بڑا گھر بنائے گا تاکہ ایسا گھر بنائے گا جس میں سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے جانور ایک ساتھ سمجھ آئے پھر وہ اس گھر کو جلا دے گا ٹھیک ہے یہ اس کا پلان تھا اور ان آتہ وارڈز یو کین فول پیپل فورا ٹائم بٹ نوٹ فوریور یا تو اس کا دوسرا مطلب ایسا ہوگا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب انسان کو کتنے بار بے وکوف بنا چکتے ہیں ایک یا دو بار لیکن اب ہر بار انسان کو اسی طرح سے بے وکوف نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پر انسان بے وکوف بن گیا اور بنانے والا کون تھا کمیشن یعنی کہ جانور جانور لو نے میٹی میٹے بادی کر کر اس طرح سے بتایا کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہے نا آخر کار انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ شرف انسان کو بھہلایا فسلایا جا رہا تھا ٹھیک ہے early one morning when the hurts already occupied by the jungle lords were all beginning to decay and fall to pieces he went out and built a bigger and better hut a little distance away تو اس نے کیا کہ آپ جو گھر اس نے پہلے سے بنائے تھے جو انسان نے بنائے تھے اور جو بھی ان جانوروں نے اس کو قبضہ کیا تھا وہ دیری 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 کیا بکھرنے لگے ٹھیک ہے آگر آپ دیکھ روک نہیں کرو گے اس کی گھر کی تو کیا ہوگا وہ گھر بھکرنا شروع جائے گا اور ایک نہ ایک دن کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا پورا کا پورا گھر ٹھیک ہے جو کچھے مکان وغیرہ ہوتے ہیں نا جو دیوار وغیرہ ہوتی ہے یا ایسے کوئی مکان جو آم لکھڑوں سے لکھڑوں کے مدد سے بنائے جاتی ہے تو وہ آگے جا کے جب آپ اس کے پر دھیان نہیں دو گے تو کیا ہوگا وہ سارے کے سارے ٹوٹ کر بھی گھر جائیں گے ٹھیک ہے تو اب انسان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انسان نے کافی دھور ایک بہت ہی بڑا جھوپڑی بنائی جسے ہی وہ گھر بنا تو جو گھنڈا تھا وہ گھر میں پھر سے ایک بار پہلی کی طرح کبزہ کرنا سوچا لیکن جب وہ اندر گھسا تو اسے پہلے سے ہی جو ہاتھی تھا وہ وہاں پر سوتا ہوا دکھائی دیا میسٹر لیپرڈ نیکسٹ کیم این ایٹ ڈا وینڈو اور کھڑکی کے ذریعے سے جو لیپرڈ تھا چیتا وہ گھسا پھر گھسا لائن اب یہاں پر لائن جو تھا وہ وہاں کا ہیڈ تھا اور ہیڈ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ لائن اس طرح کا کام کر رہا تھا ٹھیک ہے ایکچلی یہ کنگ تھا اور کنگ کا کام ہوتا ہے کہ انصاف کرنا یا پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنے نائنسافی ہو رہی ہے انسان کے ساتھ پھر میسٹر فاکس میسٹر بافیلو یہ سارے کے سارے دروازے سے اندر گھسے اور اس کے بعد میسٹر ہائنا ہاؤل یعنی ایک طرح کی جو کتیا جیسے مو اوپر اٹھا کر جب وہ آواز کرتا ہے یا آواز نکلتا ہے اس کو ہاؤل بلتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہائنا بھی کتی کی ایک قسم ہے تو وہ بھی کتی کی طرح ہی مو اوپر اٹھا کر ہاؤل تھا اب یہ ہاؤل کیوں کر رہے ہیں تاکھی for a place in the shade and mister alligator ٹھیک ہے کافی خوشی سے یعنی کی ہائنا کافی خوشی تھا خوشی میں تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ achievement کر لی ٹھیک ہے and mister alligator alligator کا مطلب بتا ہے یہ کچھ جو مگر ہوتی ہے نا مگر کی طرح دیکھائی دیتی ہے اس کون باسٹ آن در روف یعنی کی باسٹ آن در روف کا مطلب بتا ہے اوپر سیکھنا اپنے آپ کو سیکھنا اب جو مگر وغیرہ ہوتے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ دھوپ میں ندی کے بھارت ہے پانی کے بھارت ہے اور اپنے آپ کو سیکھتے رہتے تو alligator نے کیا کیا چھت کی اوپر چھڑا اور وہاں پر جا کر اپنا ڈیرہ جمعیا presently they all began disputing about their rights of penetration penetration کا مطلب بتا ہے کہ جو جگہ سے گھوسنا اس جگہ کو بولتا ہے penetration یعنی کی اندر گھوسنے کو کہتے ہیں penetration ٹھیک ہے and from disputing they came to fighting اب دیکھو اتنے سارے لوگ اگر ایک ہی گھر میں رہیں گے تو obviously یہ گھر کس کا کہہلا جائے تو سارے کے سارے جو جانور تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے and while they were all embroiled together یعنی کی جب وہ ایک دوسرے سے اتنا بھیڑ چکے تھے اور اپنے آپ کو بھول چکے تھے تو اس انسان نے ایک موقع حاصل کیا the man set the hut on the fire and burnt it down to ground تو جب یہ جب یہ جانور سارے کے سارے آپس میں لڑ رہتے ہیں اور اس کا ان کا دھیان ہی نہیں تھا ان کا دھیان پوری کی تیوری ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑنا تھا ان لوگوں کا دھیان انسان کی طرف گیا ہے نہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے انسان نے کیا کیا انسان نے جا کر جو گھر تھا اس گھر کو جلا دیا جنگل لوڈ پورا کا پورا گھر جل کر خاک ہو گیا سارے جو جانور سارے جل گئے اور پھر وہ گھر جاتے جاتے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو سکون ہے وہ سکون اتنا آسانی سے نہیں ملتا سکون کے قیمت چکانے پڑتی ہے ٹھیک ہے but it's worth the expense یعنی لیکن جو قیمت میں نے سکون حاصل کرنے لئے چکا ہی وہ کافی اثر دار رہی ٹھیک ہے and lived happily ever after یعنی کہ اس کے بعد اس جنگل میں ایسا کوئی بھی جانور نہیں میرا جس نے انسان کو تکلیف دلائے تو یہ ہی ہے آج کا جو ایک lesson ہے i hope آپ لوگوں کو یہ lesson بہت پسند آیا ہوگا اور میرا explanation بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ چاہو تو comment میں آپ لوگ لکھ کر بھیج سکتے ہو کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو part 4 کیسے لگا اور ایک اور مدد آپ لوگ میرے میرے لئے کر سکتے ہو جو کہ آپ اس ویڈیوز کو میرے چینلز کو اپنے دوستوں تک پوچھا سکتے ہو ملتے اور ایک نئے lesson کے ساتھ میں thank you very much warsرین boo موسیقی